کہتے ہیں کسی زمانے میں دو جنرل تھے دونوں بڑی منموجی تھے دونوں جنرلوں نے ساری عمر دفتروں میں کام کیا تھا انہیں سوائے حکم دینے کے اور کچھ نہیں آتا تھا فوج سے فراغت کے بعد ان دونوں نے سینٹ پیٹرز برگ کی ایک سڑک پر نزدیک نزدیک گھر لے لئے تھے اپنی اپنی باورچن تھی اور اپنی اپنی پینشن مگر ایک روز نہ جانے کیا ہوا کہ وہ کسی ایسے جزیرے میں جا پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان نہیں تھا ان دونوں کی صبح آنکھ کھلی تو دونوں ایک لحاف میں تھے پہلے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے آپس میں یوں باتیں کرنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ایک بولا جناب میں نے ابھی ابھی ایک خواب دیکھا ہے عجیب سا دیکھتا ہوں کہ میں ایک جزیرے میں رہ رہا ہوں جہاں آدمی نہ آدمزاد یہ کہا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا دوسرا بڑا صاحب بھی اچھلا مائی گاڈ یہ کیا ہوا ہم کہاں ہیں دونوں کے موں سے چیخ نکلی آوازیں بدلی ہوئیں تھیں تب دونوں نے ایک دوسری کے چٹکی بھری کہ دیکھیں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہے ان دونوں نے بہت کوشش کی کہ خود کو یقین دلا سکیں کہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی ایک طرف سمندر تھاٹے مار رہا تھا دوسری طرف زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا اور اس کے بعد بھی سمندر جب سے وہ ریٹائر ہوئے تھے لیے جان نکلی جا رہی ہے ایک جنرل نے کہا لیکن فوراں یہ یاد کر کے کہ برے فسیں ہیں اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو امڑ آئے آخر ہم کیا کریں ریپورٹ تیار کریں اس کا بھی کچھ حاصل نظر نہیں آتا دوسرے نے کہا چھوڑیں یہ باتیں آپ شمال کو جائیں میں جنوب کو جاتا ہوں شام کو یہیں ملیں گے دیکھیں شاید کچھ کام بن جائے دیر تک دونوں یہی تلاش کرتے رہے کہ شمال کدھر ہے جنوب کدھر کو مگر بے فائدہ پھر انہیں یاد آیا کہ ٹریننگ کے دوران انہیں سکھایا گیا تھا کہ اگر جنوب کا معلوم کرنا ہو تو شمال کی جانب بھو کر لو تو جنوب پیچھے ہوگا چنانچہ اب شمال کی ڈھنڈیا پڑی ہر طرف گھومیں پر ساری عمر تو دفتروں میں گزری تھی پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کدھر کو کیا ہے یوں کرتے ہیں آپ دہنے جائیں میں بائیں کو جاتا ہوں یہی ٹھیک رہے گا اس جنرل نے کہا جو ایک زمانے میں آپریشنز چیف رہا تھا اور خود کو زیادہ سمجھدار سمجھتا تھا ادھر کہا ادھر تعمیل جو دہنے گیا تھا اسے اونچے اونچے درخت دکھائی دیئے جو قسم قسم کے پھلوں سے لدھے ہوئے تھے بڑا جی چاہا کہ سیب توڑ کر چکھے لیکن سیب اتنی اچائی پر تھے کہ ان تک رسائی نہیں تھی کیا کیا جائے درخت پر چڑھنے کی کوشش کی تو ساری قمیز چیتھڑے ہو گئی آگے بڑھا تو ایک نالا ملا جس میں ویسی ہی مچھلیاں تیر رہی تھیں جو اس نے ملک کے سربرا کے تالاب میں دیکھی تھیں اگر ایسی مچھلیاں مجھے اپنے گھر میسر آ جاتی تو مزہ آ جاتا یہ خیال آتے ہی اس کے موں میں پانی بھر آیا آخر میں یہ جنرل ایک جنگل میں پہنچا جہاں تیتر بٹیر کٹ کٹا رہے تھے خرگوش چھلانگے لگا رہے تھے مائی گاڈ کھانے کی چیزیں تو بھری پڑی ہیں اس کے موں سے نکلا مگر لگا کہ مارے بھوک کے اُلٹی ہو جائے گی نہ ڈوری نہ بنسی نہ تیر نہ تفنگ اگر ہوتے بھی تو شکار کرنا بھول چکے تھے اگر ایک آدھ مچھلی تیتر یا خرگوش مار بھی لیتے تو کٹنا پکانا نہیں آتا تھا پھر آگ کہاں اور برطن کہاں دونوں اسی جگہ لوٹ آئے جہاں سے چلے تھے مگر بھوک تھی کہ سونے نہیں دیتی تھی پھر خیال آتا تھا کہ ہماری پینشن کون وصول کرے گا پھر تیتر بٹیر یاد کر کے جیو لٹنے لگتا تھا کبھی خیال تک نہیں آیا تھا کہ انسان کے غزہ اڑتی پھرتی ہے تیرتی جا رہی ہے اور درختوں پر لدی ہوئی ہے ایک نے اپنے خیالات کا بلند آواز میں اظہار کیا دوسرا بولا ہاں ماننا پڑتا ہے میں تو یہی سمجھتا تھا یہ سب چیزیں تیار شدہ ہوتی ہیں اور جو ہمیں مل جاتی ہیں کھانے کو یعنی اگر کوئی مثال کے طور پر بٹیر کھانا چاہے تو پہلے اس کا شکار کرنا ہوگا پھر زباہ کرنا ہوگا پھر صاف کرنا ہوگا پھر بھوننا ہوگا مگر اب یہ سب ہو کیوں کر جی ہاں یہ سب ہو کیوں کر دوسرے نے پہلے کے الفاظ دوہرائے دونوں خاموش لیٹ گئے بھونک نے نیند کو مار بھگایا تھا آنکھوں کے آگے وہیں جنگلی پرندے اور مچھلیاں ناچتے پھر رہے تھے رسیلے ایک ہلکی آنچ پر سکے ہوئے سلات کے ساتھ ایک نے تنگ آ کر کہا میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں اپنے جوتے کھا جاؤں جی ہاں دستانے بھی اچھے رہتے اگر پہنے ہوتے تو دوسرے نے سرد آہ بھرتے ہوئے جواب دیا اتنے میں اچانک دونوں نے ایک دوسرے کو گھورا آنکھوں میں وحشت چمکی دانت کٹ کٹائے سینے سے خر خر سنائی دی آشتہ آشتہ دونوں ایک دوسرے کی جانب بڑھے اور پھار کھانے کو جھپٹے کپڑے پھٹ گئے وہ جینرل جو آپریشنز چیف رہ چکا تھا اس نے اپنے ساتھی کو بھموڑ لیا مگر پھر لہو دیکھ کر ذرا عقل آئی دونوں بیک آواز بولیں توبہ توبہ ایسے تو ہم ایک دوسرے کو ہی کہا جائیں گے ایک نے تجویز دی کہ بہتر ہے کہ آپس میں باتیں کریں دوسرے نے کہا اچھا تو بولیے مثال کے طور پر سورج پہلے نکلتا ہے پھر ڈوپتا ہے مگر اس کے خلاف نہیں ہوتا آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے عجیب آدمی ہے آپ یہی قائدہ ہے آپ بھی پہلے بستر سے اٹھتے ہیں پھر دفتر جاتے ہیں وہاں قلم چلاتے ہیں اور پھر آ کر آرام کرتے ہیں اچھا تو اس کے خلاف کیوں نہ ہو پہلے میں بستر پر لیٹوں ترہ ترہ کے خواب دیکھوں اور پھر اس کے بعد اٹھ کھڑا ہوں جب میں دفتر میں کام کرتا تھا تو اسی طرح سوچتا تھا کہ صبح ہوگی پھر دن نکلے گا پھر شام کا کھانا ملے گا پھر آرام کا وقت ہو جائے گا کھانے کا نام آتے ہی ان پر پھر اداسی تاری ہو گئی وہ جنرل جو آپریشنز چیف تھا اسے یک لگ ایک خیال آیا کیسا رہے اگر کہیں سے کوئی بیٹمین ہاتھ لگ جائے اس نے خوش ہو کر کہا بیٹمین کیا مطلب آپ کا مطلب یہ کہ کوئی گمار شخص جیسے یہ ہوتے ہیں ہمیں بیٹمین کے بطور مل جائے تو مچھلی اور پرندے پکڑ کر لائے گا ٹھیک ہے مگر ملے گا کہاں ان کی بھی کوئی کمی ہے بھلا ہر جگہ بھرے پڑے ہیں ذرا تلاش کرنا ہوگا یہیں کہیں چھپا ہوگا کوئی کامچور ان میں سے اس خیال سے دونوں جنرلوں میں اتنی ہمت پیدا ہوئی کہ اٹھ کر گمار دیہاتی بیٹمین کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے دیر تک ادھر ادھر خاک چھانتے پھرے پھر دیکھا کہ ایک درخت کے سائے میں ایک سیویلین باسٹرڈ پیٹ اوپر کو کیے ہاتھ کا تکیہ بنائے سو رہا ہے اور کامچوری کر رہا ہے جنرلوں کو بہت تیش آیا دونوں نے چیخ کر کہا ہوشیا اور باش دیکھتا نہیں دو بڑے صاحب بھوکے مر رہے ہیں اٹھو اور لگ جاؤ کام پر دیہاتی اٹھ کھڑا ہوا پہلے تو جی میں آئی کہ دن دبا کر بھاگ لے لیکن وہ دونوں اس پر ایسے ٹوٹ پڑے کہ بھاگ نہ سکا مرتا کیا نہ کرتا ان کے خدمت میں لگ گیا سب سے پہلے درخت پر چڑھا خوب پکے ہوئے سیب توڑے ہر جنرل کو دس دس سیب دیئے اور اپنے لئے کچھا سیب رکھ لیا پھر اس نے زمین کھو دی اس میں سے کچھ آلو نکالے پھر لکڑی کے دو ٹکڑوں کو رگڑ کر آگ جلائی پھر اپنے بال کٹ کر ان کا جال بنا اور تیتر پکڑ لائیا آگ روشن کی اور مزیدار کھانا تیار کر دیا جنرلز نے سوچا کہ اس نکھٹو کو بھی کھانے کا تھوڑا سا حصہ دے دینا چاہیے کھانا کھا کر تھوڑی دیر بعد بھول گئے کہ دونوں کل بھوک سے مر رہے تھے اتمنان ہوا تو خیال آیا کہ جنرل ہونا کتنا خوب ہے آدمی کہیں بھی کام نکال لیتا ہے بڑے صاحب آپ لوگ مجھ سے اب راضی ہیں نا اس نکھٹو دیہاتی نے ان سے پوچھا راضی تو ہیں مگر نعرہ لگاؤ شکریہ جنرل صاحب تو زیادہ راضی ہوں گے اس نے نعرہ لگایا اور پوچھا سر اب کیا سستا سکتا ہوں ہاں ہاں اجازت ہے پر جانے سے پہلے ایک رسی بنا کے دیتا جا دیہاتی نے چٹکی بجاتے میں جنگلی سن جمع کی اسے پانی میں نرم کیا پتھر سے پیٹ پیٹ کر مونج بنائی اور شام تک رسہ تیار کر دیا بڑے صاحب لوگوں نے اسی رسے سے دیہاتی کو ایک درخت سے بان دیا کہ کہیں بھاگ نہ جائے اور خود سونے کے لیے لیٹ گئے دن پہ دن گزرتے گئے دیہاتی خدمت میں تاق ہو گیا جنرلوں کی بھی پیٹ نکل آئے اور رنگ نکھر گیا پھر جنرلوں کا اس عرضی جنت اور خدمتگار سے دل بھر گیا انہیں پیٹرزبرگ میں اپنے اپنے مکان اپنی اپنی باورچنوں اور اپنی اپنی پینشنوں کی فکر کھانے لگی کبھی کبار توکیلے میں رو بھی لیتے تھے دونوں صاحبوں نے دیہاتی کو مجبور کیا کہ وہ انہیں کسی طرح ان کے گھر پہنچائے دیہاتی بہت سوچنے لگا کہ صاحبوں کا شکریہ کس طرح ادا کرے جو اتنی مہربانی سے پیش آئے اس گوار کے کام کا برا نہیں منایا چنانچہ اس نے ایک کشتی تیار کر لی دیکھ بدماش کہیں ڈبو مت دینا جنرلوں نے ڈانٹا میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں سر دیہاتی کشتی چلاتا گیا جس میں دونوں موٹے جنرل تھوسے ہوئے تھے راستے میں جب توفان آیا تو یہ جنرل اتنا ڈرتے تھے اتنا ڈرتے تھے کہ دیہاتی کو کامچور ہونے پر گھری گھری سناتے تھے مگر وہ مادو کشتی چلاتا گیا اور راستے میں مسلیاں پکڑ کر بھون بھون کر انہیں کھلاتا بھی گیا آخر ایک دن وہ اپنے گھر پہنچ گئے باورچنے انہیں دیکھتی کی دیکھتی رہ گئیں بڑے صاحب کیسے موٹے تازے ہو گئے تھے دونوں جنرلوں نے کافی پی ناشتہ کیا اور خزانے چلے گئے ان کی اتنی پینشن کھٹی ہو گئی تھی کہ ان کی باچھیں کھل گئیں آپ یہ مت سمجھئے گا کہ انہوں نے دیہاتی کو یکسر بھلا دیا انہوں نے اسے بھی ایک چادر اور کچھ پیسے بھی دیئے کہ جا بھائی بیٹ مین تو بھی ایش کر